اسلام علیکم so in this video we are going to discuss کہ ہم لوگوں نے پی جی ایم آئی انڈکشن ایگزیم کیلئے ریجسٹریشن کیسے کرنی اور اپلائی کیسے کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ جانا ہے اور آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے پی جی ایم آئی پشاور ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کی لاغ ان پہ چلے جانا ہے جب لاغ ان میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس ایم آئی ایس لاغ ان ہوتا ہے ٹھیک ہے ایم آئی ایس لاغ ان کو آپ نے کلک کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہ فرسٹ والا جو پورٹل آتا ہے اچھا پھر اس میں آئے گا ریجسٹر از نیو اپلیکنٹ ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے کلک کر لینا ہے اس کے بعد جو پورٹل آتا ہے اس میں آپ نے اپنا تمام ڈیٹا دال دینا ہے ٹھیک ہے اور ای میل دال دینی ہے پھر اس ای میل پہ آپ کو کوڈ آئے گا جب کوڈ آئے گا آپ اس اکاؤنٹ کے لیے جو ہے نا وہ اس کو وہ کر لیتے ہو ویریفائی کر لیتے ہو ویریفائی کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ اس پورٹل پہ جانا ہے جو فرسٹ میں آیا تھا ٹھیک ہے وہاں پہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو پاسورڈ انیشیلی آپ نے لکھا ہوگا آئی ڈیٹا دالتے وقت وہ آئی ڈال دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد لاغ ان ہو جائے گا اب جب لاغ ان ہو جائے گا تو اس کے بعد جو فرسٹ ٹیپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے بس ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ ای ایف ریٹ ایڈورٹائزمنٹ ٹھیک ہے وہ آپ نے کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ سیکنڈ سٹیپ پہ چلے جاؤ گے اب جب آپ سیکنڈ سٹیپ پہ جاتے ہو نا تو اس میں آپ نے جو انڈکشن سیشن ہے اس میں آپ نے جنوری کا دے رہو فار اگزامپل تو آپ نے جنوری ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو لکھ لینا ہے اچھا ٹریننگ پروگرام میں فرسٹ فیلو لکھ لینا ہے پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا کوٹا اوپن میرٹ ہوگا پھر ایف سی پی ایس پارٹ ون جو ایریا اس میں آپ کی جو بھی سپیشالیٹی ہے وہ لکھ لینی ہے اب میری سرجین ایلائٹ تھی تو میں نے سرجین ایلائٹ کر دیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو آپ کا کنگریچولیشن لیٹر ہوتا ہے نا ایف سی پی ایس پاس کرنے پر جو آپ کو ملتا ہے سی پی ایس پی سے اس پر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے ایشو اس کے بعد چیز جو ھوی ایڈ کر لینے جو ہوتی ہے اس کے بعد اگر آپ کو پی رفری کا ایموشپ کا اچپی ایک اس لیٹ کی اٹھیک ہے اگر اع Have Se olvation ہوتے ہو جانئی ہے وہ وہ آپ کے پاس پی رفری ہوئی ہوتی ہے ہے وہ ایڈنگ کرنا جی اب سٹیپ تھری پہ آتے ہیں سٹیپ تھری میں سب سے پہلے آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ آپ کا جو ہے ہاں جاپ کمپلیٹ ہوئی ہے ون اے ائر کے نہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ پی ایم ڈی سی جو ہے وہ آپ کے پاس فل لیجسٹریشن ہوگی ٹھیک ہے سی پی ایس پی کا جو کنگریچولیشن لیٹر ہے وہ ہے کہ نہیں ہے ڈومیس ہلپ کے پی کے کی ہے کہ نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا جو ہے وہ بلچستان کا کوٹا ہو یا آرمی سپاوس کا وہ آپ نے لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اچھا پھر لائسنس کی ایکسپائری ڈیٹ اور اس کا جو اسٹیشن نمبر لکھ لینا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کو کچھ ڈاکومنٹس کک آئیں گے جس میں آپ کا ہو جوب سیٹیفکیٹ آ جاتا ہے پی ایم ڈی سی سیٹیفکیٹ ٹھیک ہے اچھا اور سی پی ایس پی کا جو کنگریچولیشن لیٹر ہے وہ آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم نیکس ٹیپ پہ آ جاتے ہیں نیکس ٹیپ میں جو ہے نا سب سے پہلے آپ نے پکچر اپلوڈ کر لینی ہے پکچر جب آپ اپلوڈ کرو گے نا تو اس طرح پروپر پکچر ہونی چاہیے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کا جتنا بھی ڈیٹیل مانگیں گے وہ ساتھ ساتھ آپ نے دیتی جانی ہے ٹھیک ہے جو کے ویری بیسک سٹف ہے وہ آپ کو ایزیلی آپ فل کر لوگے اس کو ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد نا آم جب آپ یہ ڈیٹا شیٹہ ڈال دو گے ٹھیک ہے جس میں آپ کی ایڈریس آ جائے گا نیم ای میل آ فون نمبر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے کچھ اٹیچمنٹ سیٹ کرنی ہے نا جس میں ایسی ایسی کا فرنٹ اور بیک مسائل کا فرنٹ اور بیک اور اس کے ایکسپائری ڈیٹ پھر اس کے بعد آپ نیکس ٹیپ پہ آ جاتے ہیں اب یہ کولیفیکیشن والا ایری ہے ٹھیک ہے اب کولیفیکیشن ایریہ میں سب سے پہلے آپ نے میٹرک کے مارکس ٹھیک ہے اس کا جتنا بھی پاسنگ ایئر ہے نمبر ہیں اس کی ٹرانسکرپ یا ڈی ایم سی جو بھی ٹھیک ہے وہ ڈال دینا ہے پھر اس کے بعد ایف ایسی والا ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جب پروفیشنل انفرمیشن پہ آ جاتے ہیں جس میں آپ نے فرسٹ ایسی لے کر فائنی لیٹ تمام جو ہے انفرمیشن پلس ڈی ایم سی ڈال دینی ہے